بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ جن کے والدین اس دنیا فانی میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے آج میں آیا ہوا ہوں جی کھڑی شریف دا دے دے ات ایڈو اور امامد آج میں ہوں جی کھڑی شریف دربار کی جو اس کا مکمل جو بزار ہے وہ میں نے ایکسپلور کرنا ہے اس سے پہلے کھڑی شریف کے بارے میں میں نے آپ کو مکمل ہسٹری بتائی ہوئی ہے تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ جو پورا بزار ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں کھانے پینے کے حوالے سے مشہور ہیں وہ دکھاؤں گا اور جو اور جو انٹرسٹیڈ قسم کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی پہلے جو ہے نا وہ ہم دربار کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ دعا بغیرہ کریں گے اور اس کے بعد یہ جو سارا بزار ہے یہ آپ کو دکھاؤں گا اچھا اگر آپ کھڑی شریف آئیں اور یہاں کے جو مشہور سوغات ہے مرسے ان کو اپنی زبان میں یہ مرسے کہتے ہیں اور یہ سوجی کے مرسے ہیں اور بڑے مزیدار جس طرح پہلوان ریوڈی ہیں اس کے اوپر تل لگے ہوتے ہیں اس طرح یہ ان کے اوپر بھی تل لگے ہوا یہ چاول کے مرسے ہیں اگر آپ کھڑی شریف آئیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ لازمی ٹیسٹ کریں اور ساتھ ان کے پاس یہ بیسن والا نان ہے یہ چیک کریں یہ بیسن والا نان ہے اور ساتھ فنگر چپس اس کے بعد یہاں پہ پکوڑے بغیرہ بھی ہیں اور یہ ایک نئی چریف پورا یہ چیک کریں تو یہاں کی جو مشہور سوغات ہیں وہ آپ لازمی یہاں پہ آ کر تو ٹیسٹ کیا کریں اور یہاں بھی میں نے سارا بزار ایکسپلور کرنا تھا میں ٹیسٹ کروں گا اور آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسا بنائے مزیدار اگر آپ کھڑی شریف آئیں تو یہ جو میں ریکمنڈ کر رہا ہوں آپ کے لئے یہ مرسہ سوجی کا بنا ہوا مرسہ لازمی ٹیسٹ کریں اچھا یہ آپ شاپ دیکھیں مطلب اس کے اندر مٹی سے بنے ہوئے جو برتن ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور مٹی کا برتن جوانا وہ آج کل بہت کم استعمال کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے جو بیماری ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہیں تو جب آپ پرانا زمانہ دیکھتے ہیں تو جو بڑے بزرگ تھے وہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں ایک گلاس ہے پانی بینے کے لئے وہ مٹی کا استعمال کرتے تھے تو مٹی جوانا وہ اپنے اندر مختلف قسم کی ایسی پرابٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے تو یہ آپ شاپ دیکھیں مکمل یہ مٹی کے برتن ہیں مختلف قسم کے اگر آپ نے چائے وغیرہ پینی اس کے لئے کپ موجود ہیں اس کے بعد یہ گھریلو جتنا بھی سمان ہے تو یہ سارا مٹی سے بنا ہوئے تو یہ آپ شاپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ مختلف کلر کی یہاں پہ چوڑیاں وغیرہ رکھی گئی ہیں ساتھ یہاں پہ یہ ریل وغیرہ اگر آپ قرآن وغیرہ اس کے اوپر رکھ کے تو پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ پنکھے وغیرہ دیکھیں کتنے مطلب خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا اس کے اوپر شیشہ وغیرہ لگایا گیا اور ساتھ یہ آپ دیکھیں مطلب اگر آپ نے ڈرائی فروٹس کے شوقین ہیں تو مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس اس میں رکھ کے تو آپ کھا سکتے ہیں مطلب یہاں پہ بادام رکھیں خروٹ پستہ اس طرح کارکنہ جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں مطلب اگر آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اگر آپ گھر دیکھیں گے تو اس میں وہ بے شمار اضافہ ہو جاتا ہے سجاوٹ کی حوالے سے تو جب بھی آپ کے گھر کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو اس کو بڑا ایک خوبصورت ایکسپریشن جاتا ہے کہ یہ گھر کتنی اچھے طریقے سے انہوں نے سجایا ہوا ہے تو یہ جو شاپ ہے اس کے اوپر یہ جو شکل ہے نا انکل کی تو یہ آپ نے بھولی نہیں ہے یہ شکل جب بھی آپ کھڑی شریف دربار کے اوپر آئیں تو یہ ڈیکوریشن کے حوالے سے ایک خوبصورت آرٹیفیشل جو پھول وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے لازمی یہاں سے خریدنے ہیں کسی کی منت یا مراد پوری ہو جاتی ہے تو یہ آپ چادر دیکھیں یہ چادر وغیرہ جو ہے وہ دربار کے اوپر چڑھائی جاتی ہے اور کچھ لوگ چادر وغیرہ چڑھاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ دیکھ وغیرہ وہ میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں دیکھ وغیرہ جہاں پہ پاک رہی ہیں تو جب بھی ان کی منت یا مراد پوری ہوتی ہے تو دیکھ یا پھر چادر یہاں پہ لازمی طور پہ چڑھائی جاتی ہے موسیقی موسیقی اچھا یہ گاڑی میں لگانے کے لئے یہ چیک کریں کتنا خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے اور یہ اگر آپ کو میں دخواہ سکوں تو اوپر جو ہے نا ایک بڑی پرانی چیز ہے یہ پراندے وغیرہ یہ ان کا تو اب بلکل ختم ہی ہو جکا ہے مطلب فیشن وغیرہ تو اس طرح کی چیزیں جو پرانی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گی سردیوں کے موسم میں جو اینا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی کون کھانے کا اپنے ہی ایک مزہ ہے تو اسی لئے یہ میں نے ایک کون لگوائی ہے اور چیک کرتے ہیں جی اس کا کیسا ذائق ہے مزہ دار لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو یہ کھانا اس کو بہت مشکل ہوگا موسیقی 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 مکمل ایک بزار گھومیں تو اس میں جو سب سے زیادہ فریقوینٹلی یوز ہونے والی چیز ہے وہ یہی مرسے ہیں کیونکہ یہاں کی سوغات یہی مشہورہ مرسے اور یہ سوجی سے بنے ہوتے ہیں اور اوپر جوانا وہ تل وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ نیاز وغیرہ ہے جب بھی کسی کی منت پوری ہوتی ہے یا مراد پوری ہو جاتی ہے تو یہاں سے وہ شرینی وغیرہ خریدتا ہے خرید کے تو جو میں نے آپ کو پہلے جگہ دکھائی تھی جہاں پہ وہ انہیں بقاعدہ ٹپ وغیرہ رکھا تو اس میں یہ شرینی ڈالتے ہیں اور جس کو بھی کھانی ہوتی ہے وہ بہ آسانی اس کو کھا سکتا ہے اچھا یہ بزار سے جو ہے وہ میں گزر رہا تھا تو بڑی ایک خوبصورت مہک آری تھی اس دکان کے اندر سے تو جب میں نے دیکھا ہے تو یہ دیکھیں ایک مختلف قسم کے جو ہے وہ اتر وغیرہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ سے مہنگے بھی ہیں کیونکہ خوشبو سے پتہ چال رہا ہے اور ادھر یہ پرفیوم وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور ساتھ یہاں پہ سینریوں وغیرہ جو گھر میں ڈیکوریشن کے لئے استعمال ہوتی ہیں وہ چیزیں موجود ہیں صورت چیز چیک کریں کہ اگر آپ شیشہ وغیرہ خریدتے ہیں اپنا چہرہ دیکھنے کے لئے تو اس کے لئے بھی دیکھیں کتنی نفاست کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے مطلب یہاں پہ دیکھیں آپ کتنی کڑائی کی گئی اس کے اوپر اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اگر آپ گھر میں لگائیں گے تو ایک ڈیکوریشن پیس تو ہو گئی لیکن ساتھ ساتھ وہ چہرہ دیکھنے کے لئے یہ ایک بڑی تبرداس چیز ہے مطلب آپ شیشہ وغیرہ ویسے تو نارمل خریدتے رہتے ہیں لیکن یہ جو اس طرح اس کو ایک خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے یہ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یہ چیک کریں تھوڑی دیر کے بعد یہ دعا ہوگی اور اس کے بعد یہ جو چاول ہے یہاں پہ آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے چاہنے والے ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو اچھا یہ دیکوریشن پیس ایک چیک کریں مطلب آگے وہ قرآن ہے اس طرح بک ہے مطلب قرآن ہے یا دوسری کوئی بک سمجھ لیں اس طرح قرآن بنا ہوا ہے اوپر یہ عربی سٹائل میں انہوں نے بندہ بنایا اور نیچے یہ چیک کریں اونٹ تو اس طرح کی ایک مختلف قسم کی جو ہے نا وہ ورائٹی آپ کو بچوں کے لئے خاص طور پر یہ چیزیں مل سکتی ہیں وہ پلاسٹک سے بنے ہوئے یہ ٹیشو کے آپ نے ٹیشو گرہ رکھنے کے لئے دبا دیکھاؤ گا لیکن یہ لکڑی کا بنا ہوئے اور کافی یہ وزنی ہے مطلب اگر آپ اٹھائیں نا تو کافی مطلب اس کا ویٹ ہے تو اگر آپ نے یہ والی چیزیں یہ دیکھیں مختلف قسم کی ان کی ورائٹی ہے یہ تین کلر یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ مختلف قسم کی یہ بک کی طرح ایک کتاب کی طرح یہ دیکھیں آیت القرصی اس کی اوپر لکھی ہوئے ہیں اور چار کل لکھی ہوئے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو مختلف قسم کی ورائٹی مل سکتی ہے اور اسی طرح یہ ایش ٹری مطلب آج کل تو پلاسٹک وغیرہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ دیکھیں کتنی اس کو خوبصورتی سے اور اچھے انداز اس کو بنایا گیا لکڑی والی ہے لکڑی سے بنی ہوئی ہے یہ مینی بینک مطلب لوگ جو ہیں نا وہ پرانے وقتوں میں جب بینک وغیرہ میں پیسے جمع نہیں تھے کراتے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ اس طرح کی چیزیں خریدتے تھے اور ان کے اندر اپنے پیسے وغیرہ جمع کرتے اچھا یہ جو آپ کو بیک سائٹ پر نظر آ رہا ہے یہ لنگر خانہ ہے اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو والد صاحب جب ساتھ لے کے آتے تھے تو یہاں پہ بڑی ایک لمبی کتاریں لگی ہوتی تھی لیکن اب کیونکہ کرون ہے تو اس وجہ سے رش جو ہے نا وہ تھوڑا کام ہے لیکن اندر چلتے ہیں اور لنگر وغیرہ ہم کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ لنگر وغیرہ جو ہے نا دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھا سکو تو لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ کے تو لنگر وغیرہ کھا رہے ہیں اور یہاں پہ بقاعدہ ایک جو ڈسٹنس آ کیونکہ آج کل کرونا ہے تو اس وجہ سے جو ان کے درمیان ڈسٹنس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ ڈسٹنس رکھا گیا ہے اور ان کو لنگر وغیرہ کھلایا جا رہا ہے بسم اللہ الرقمان الرہی اچھا جس طرح گھر میں وہ دال بگر آپ پکاتے ہیں نہ کوئی زیادہ مثالیں ہیں اور نہ کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو جس طرح آپ گھر میں کھانا پسند کرتے ہیں اسی طرح کا بڑا زفردست ننگر جوہاں وہ یہاں پہ پکا ہوا ہے پتھروں کا زیادہ شوق ہے مطلب یہ پتھر کی بنی ہوئی انگوٹھی اگر آپ زیادہ پہننا پسند کرتے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ مختلف قسم کی ورائٹی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے یہ چیک کریں ایک دفعہ اور کتنی خوبصورت جوہاں یہ ہاتھ میں پہنے ہوئی لگتی ہے تو اس طرح کے مختلف پتھروں سے بنی ہوئی یہ انگوٹھیاں وغیرہ یہاں پہ موجود ہیں اچھا یہ بیسن کا جو ہے وہ ایک نان ہے اور اس کو بقاعدہ اس طرح گھی میں فرائی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا مزیدار اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اور ساتھ میں ابھی ٹیسٹ کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا ذائقہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی گرما گرم یہ بیسن اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور بڑا مزیدار ہوگا کیونکہ پہلے میں نے یہاں پہ آتا رہتا ہوں کھڑی شریف میں تو یہ چیزیں ٹیسٹ کی ہیں اس وقت ویڈیو وغیرہ نہیں تھا بناتا لیکن ابھی میں ٹیسٹ کرتا اور آپ کو بتاتا ہوں اس کا ذائقہ کیسا ہے مزیدار ہے اور ساتھ یہ جو ہے اس کے اندر نمک اور مرچ وغیرہ بڑی ایک بیلس طریقے سے ڈالی گئی ہے تو جب بھی آپ آئیں یہ شکل یاد کر لیں اس شاب کی اوپر آپ نے لازمی آنا ہے اور یہ ٹیسٹ کرنا ہے جو بیسن والا نان ہے اس کے اوپر وہ کام کیا گیا مطلب اللہ کے نام اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو نام ہیں ان کو بقاعدہ اس لکڑی کی اوپر لکھا گیا ہے اور اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ کانے کے بنے ہوئے اور اس کے اوپر فابی ہے یہ اللہ ربکو ماتو قذبان اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اگر آپ کھڑی شریف آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں لازمی مطلب اپنے ساتھ لے کے جائیں اور جب آپ اپنے علاقے میں جائیں گے تو ان لوگوں کو تاکہ آپ دکھا سکیں کہ کس طرح کے وہاں پہ خوبصورت ہے دیکوریشن ہے پیس موجود ہے مزیددار ہے مرسا تو اگر آپ کھڑی شریف آتے ہیں تو یہ جہاں کی مشہور سوگات ہیں اس کو لازمی آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے علیف قسم کی رنگوں کی جو بہنا یہ لیڈیز کے لیے چوڑیاں مغیرہ آپ دیکھیں تو جب بھی لیڈیز بغیرہ آتی ہیں تو یہاں پہ جو بہنا اس بزار کے اوپر شاپنگ لازمی کرتی ہیں مطلب یہ چوڑیاں وغیرہ انہی کے لیے رکھی گئے اور یہاں پہ یہ جو شاپ ہے یہ تقریباً ہائی لیڈیز مطلب لیڈیز کی جتنی بھی چیزیں یہاں پہ آنا وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے ابھی جو بہنا یہ گزر رہا تھا تو یہ جلیبی بڑی مزیدار ہے اگر آپ کو میں دکھا سکوں یہ چیک کریں موٹی جلیبی ہے تو جب بھی آپ کھڑی شریف دربار پہ آئیں تو یہ اگر آپ اس دروازے سنٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ بلکل سامنے یہ بیٹھے ہوتے ہیں بھائی صاحب اور ان کی یہ شکل یاد کر لیں جب بھی آپ کھڑی شریف دربار پہ آئیں تو اس طرح کی یہ جلیبی چیک کریں اس کی شیپ چیک کریں اور ٹیسٹ کرتا ہوں کیسی بنی ہے ہوئے 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 زبردست ہے اور اس کے اندر جو شیرہ انہوں نے ڈالا ہوئے اس کا بہت اچھی طرح سے مزہ آ رہا ہے تو سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے جلیبی میں وہ شیرہ ہوتا ہے اگر شیرہ اچھا بنا ہو تو اس جلیبی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے یہ والی جو جگہ ہے یہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ان کے جو زہرے استعمال چیزیں تھی اس کمرے کے اندر موجود ہیں اور اس کمرے کو انہوں نے طالب وغیرہ لگایا ہوئے ہیں اور اندر نہیں انٹر ہونے دیتے لیکن یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہ عبادتگاہ ہے کیونکہ یہاں پہ مسلح وغیرہ پڑا ہوئے ہیں اور وہ جو سامنے آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے آپ تو نہیں پات سکتے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ان کی جو تاریخ پدائش ہے یہ حجرہ مبارک جس کو کہتے ہیں وہ ہے اور جو تاریخ پدائش ہے کہ بارہ سو چھالیس عجری سے اٹھارہ سو تیس اس وی یہ ان کی تاریخ پدائش اور وفات اس کے بعد روحانی مرشد کون تھے زہری بیعت انہوں نے کسی کی تھی ابتدائی تعلیم کیا تھی مدرسہ کون سے تھا تو اس چیز کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے لکھا ہوا ہے یہاں بھی یہ سامنے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ کے اوپر اور اگر آپ کو ان کے بارے میں اور معلومات لینی ہے تو جو میری پہلی ویڈیو ہے آپ کو اوپر کارڈ نظر آ رہا ہوگا تو اس کو آپ جیسی کلک کریں گے تو جو مکمل ہسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا چل سکے گا اس سے پہلے میں نے ویڈیو کھڑی شریف کے بارے میں بنائی ہوئی ہے اور مکمل اس میں ہسٹری بتائی تھی اور اس میں میں نے آپ کو جو مکمل یہاں کا بزار تھا اور یہاں کی کون سی مشہور سوغات ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا تو اس ویڈیو میں یہ والا جو حصہ تھا یہ رہ گیا تھا تو اس کو بنانا لازمی تھا اور اگر آپ کو میں یہ دکھا سکوں تو اس میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جو ان کے زیر استعمال گھڑا تھا گھڑا مطلب جس میں پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے اور پانی بڑا اس کے اندر تھنڈا رہتا ہے اس کے بعد چار پائی وغیرہ اور یہ جو کوزہ کوزہ جو ہے نا وہ بھی جو ان کے زیر استعمال تھا تو اس طرح کی چیزیں جو وہ ان کے زیر استعمال تھی ذاتی طور پر وہ چیزیں اس کمرے کے اندر موجود ہیں اچھا اگر آپ کھڑی شریف دربار پہ آئیں اور آپ کو میں نے پوری ویڈیو دکھائی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی چیز آپ نے ٹیسٹ کی ہے تو انڈ بھی جو ہے نا یہ گرما گرم چنو والے چاول آئے ہوئے ہیں ان کو ابھی ہم ٹیسٹ کریں گے اور اگر آپ کھڑی شریف دربار پہ آتے ہیں تو جب آپ ایک مکمل راؤنڈ لگاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز کھانے کو لازمی مل جاتی ہے مطلب کسی جگہ دیکھ کوئی ڈسٹریبیوٹ کارا ہوتا ہے یا یہاں پہ بیٹھنے کے لیے یہ دیکھیں لنگر آیا ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا ذائقہ بھی چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہاں کے جو کھڑی شریف دربار کے خانے میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پہ کھانا وغیرہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں مزیدار پکے ہوئے ہیں چاول ہے اور جو ہمارے کیمرہ میں ہیں اسمان صاحب ان کو بھی بڑی بھوک لگی ہوئی کیونکہ ہم نے مکمل ایک راؤنڈ لگایا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ٹیسٹ کرتے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ آزم بھی ہوتی رہی ہیں کیونکہ ہم نے مکمل جو بزار تھا وہ آپ کو دکھایا ہے اچھا یہ تھا ایک آج کا خوبصورت سفر اور اس کے اندر میں نے جو بھی آپ کو معلومات دین ہیں یا جو آپ کو پورا کھڑی شریف کا جو بزار ہے وہ پھر آیا ہے دکھایا ہے وہاں پہ کون کون سی چیزیں انٹرسٹنگ موجود ہیں جو گھار کے لیے بڑی کارامد ہیں تو اب اسی طرح کی اور انٹرسٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ جھوڑیے اور اس چینل کو آپ لازمی سبسرائب کریں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک مسعود الہسن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ